جاتے ہیں ایران دیکھیں عرب اور اجم عرب اجم سے مراد ایرانی اور عرب نہیں ہے اس میں ترکی بھی آ جاتے ہیں ایرانی بھی آ جاتے ہیں اور اسی طریقے سے آزربائی جانی وغیرہ اور ساری یورپ امریکن سب آ جاتے ہیں یہ سب عجم ہیں اچھا اب جو انہوں نے سوال فرمائے جب قبلہ کی بات ختم ہوگی تو پھر میں کالر کو شامل کر سکوں گا اگر آپ کی کال آ رہی ہے تو آپ تھوڑا سا کھول فرمالیں تاکہ قبلہ کی بات ختم ہو پھر ہم شامل کریں جی بسم اللہ قبلہ اب آ جائیں جیسے ایرانی اب ہم ایران میں تھے ہمیں کسی نے پڑھنے سے نہیں رہو لیکن ظاہر ہے ہمارا وہاں پر رکنا مشکل ہوتا ہے بنسبت ایک ایرانی کے کیونکہ اس کا وہاں پر گھر ہوتا ہے وہ پچاس سال پڑھ سکتے ہیں محنت کر سکتے ہیں اور مشتہد بھی بن سکتے ہیں کسی نے وہاں پر نہیں روکا ہے آپ کی خدمت میں ارض ہے کہ اس وقت نجف کے چار بڑے مراجعے میں سے مثال کے طور پر سب سے اول حضرت آیت اللہ العظمہ سستانی ہیں تو وہ بھی عراقی نہیں ہیں وہ ایرانی ہیں ان کے بعد مثال کے طور پر جن کا سب سے زیادہ علمیت میں مقام ہے آیت اللہ العظمہ شیخ اسحاق فیاض وہ نسلاً ابغانی ہیں اور رہے کوئٹہ میں ہیں جب بچپن میں اور جوانی میں اور جوانی میں نجف چلے گئے تھے تو ان کو آپ یا تو ابغانی سمجھ لیں اور یا سمجھ لیں کہ کوئٹہ والے ہزارہ کی ہیں ٹھیک ہے آگاہ خوئی کے درس خارج کو لکھنے والے دو افراد مشہور ہیں اور ان دونوں کی کتابوں کے بغیر حوز علمیہ نجف اور قم میں کوئی درس خارج نہیں پڑھ سکتا ان میں سے کفایہ جلد ہے ایک کفایہ کی ایک جلد کا جو درس ہے اصول میں وہ آیت اللہ العظمہ شیخ اسحاق فیاض انہی جن کا ہم نے ذکر کیا کہ جن کو آپ ہزارہ والا سمجھ لیں ہیں کوئٹہ والا سمجھ لیں اور دوسری جلد جو تھی وہ تھے حضرت آیت اللہ حضرت آیت اللہ سید بحسودی یہ جو آیت اللہ بحسودی تھے ان کو قتل کر دیا تھا اور حتی ان کا جسم بھی نہیں ملا ان کو اٹھا کے لے گئے تھے رشیان اچھا یہ دونوں افغانی ہیں اور یہ دونوں انتہائی غریب طبقے سے اور یہ افغانستان سے یا سمجھیں کہ یہ افغانستان سے پاک کوئٹہ اور کوئٹہ سے نجف پہنچے اور یہ دونوں مرجے لیول کے افراد تھے اور کوئی بھی ایرانی یا اراقی یا پاکستانی آج ان کی کتابوں کے بغیر آلہ خوئی کے نظریات کو نہیں سمجھ سکتا اور ہر تعلیم کے پاس جو درس خارج میں ہے تو آپ کو یہ دو کتابیں ملیں گی اس کی لائبریری میں رات کو اس کے بغیر نہ کوئی درس خارج والا درس دے سکتا ہے یعنی اصول والا اور نہ ہی کوئی درس خارج کو سمجھ سکتا ہے اگر آلہ خوئی کے نظریات کو سمجھ نہ ہوں تیسرے مرجے جو وہاں پر ہیں آیت اللہ شیخ خافل کشکیر ہیں جو مرجعب کے ہیں پھر چوتھے آگئے سعید الحکیم ہیں کہ جن کو لوگ عرب سمجھتے ہیں لیکن وہ بھی ایرانی ہیں تو مسئلہ کم سے کم ہمارے ہیں ایسا نہیں ہے ہاں یہ جو مرجے بننے کا ہے آپ دیکھیں نا آگئے ساق فیاض رکے پچاس ساٹھ سال دو مرجے بھی بن گئے لیکن مسئلہ رکھنے سے بھی نہیں ہوتا مسئلہ مہنس سے ہوتا ہے انڈین پاکستانی جو ہیں ان کی مجبوری یہ ہوتی ہے کہ وہ اتنے دن وہاں رک نہیں سکتے پھر انڈین پاکستانی کا خصوصاً انڈین کا پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جب ان پر ایک سٹیمپ لگ گیا اور وہ مجلس ہے پڑھنے لگے تو ان کو زیادہ توجہ مجلسوں پر دینی ہوتی ہے جبکہ اشتہاد پر پہنچنے کے لیے بالکل دنیا سے کٹ کر کم سے کم بیس پچیس سال تیس سال آپ سب کو چھوڑ کے وہاں پر لگیں اور لگنا بھی کافی نہیں ہوتا اس کے بعد جو سلسلہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے درس دیں لیکچر دیں اور اپنی گلمیت کا لوحہ منوائیں